بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال امید کرتی ہو کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ایسا سگرہ کی کچن میں یہ دعا سگرہ کی کچن میں کوئی یمی چیز بن رہی ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے مکن لے لیا ہے اور اس میں اب ایک ٹیبل سپون ہم چینی اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ملٹ کر لیں گے اور جب تک یہ کچھ ہم نے سٹوپڑیاں لے لی ہیں اور ان کو ہم کٹ لیتے ہیں اور چینی جو ہے وہ ہماری پک چکی ہے تو اس میں ہم نے سٹوپڑی کاٹ کے ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کو اسی طرح ہم پکائیں گے اور پکانے کے بعد جب تک آپ لوگ نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو میری آپ کو سب سے پہلے مل جائیں ایک انڈا لے لیا ہم نے اور اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے ہم اس میں چینی اٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے میلڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم لوگ میکس کرنے کے بعد ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ونیلا ایسنڈ ڈال دیا اور ایک کپ دہی لے لی تھی پھیٹ کر وہ ہم نے اس میں ڈال دی اب ایک کپ میدہ اور اوپر ہم بلکل ہاف لیں گے ایک ہاف کپ اور لے لیا تھا ہم نے میدہ اور دو ٹی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا ہے تو اب اس کو ہم چھنی کر لیتے ہیں اچھے سے اس کو ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں تین ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے پہلے ڈالنا تھا میں بھول چکی تھی تو اب اس کو ہم نے بیٹر کو دیکھیں ریڈی کر لیا ہے اب یہ سارا بیٹر ہم سٹرابریوں کے اوپر رکھ دیں گے ہم پچاس مئنٹ کے لیے اس کو له ڈھک کے پکائیں گے پچاس منٹ ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر ہم فائل لگائیں گے اور فائل لگا کے بیس منٹ کے لیے اس کو کوور کرسندے 팬ٹ اب بیس منٹ کے بعد ہم اس کی اس کو چک کر کے سارے چینج کر دیں گے retrospect ہم اس کی ساررو چینج کر دیں گے پھر اس١ منٹھ دیکھ کر دیں گے اور دعنہ اس کو دھک کر بیگ کریں گے دارہ سے پانچ منٹھ کے لیے اس کو دوبارہ رکھ دیتے ہیں اور اب یہ دیکھیں جی پانچ منٹ بعد ہم نے اپنا کیک ریڈی کر لیا ہے اوپر سٹرابری لے کر ہم نے ان کو چوکلیٹ کی کوٹ کوٹنگ کر لی یہ دیکھیں اور اوپر بھی ہم نے کیک کے چوکلیٹ کچھ ڈال دی تھی تاکہ ہمارا کیک جو ہے وہ پیارا سا بن جائے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کیک جو ہے الحمدللہ ریڈی ہو چکے ہیں نرمہ ملائی مزیدار تو بہت ہی یمی اور مزیدار بن گیا ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور ریسپی اچھی لگی لائک کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ